بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ولمحمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو ازدق القائلین وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ عُلِيَاءَ سُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور خبردار ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ ان کی طرح تمہیں بھی آتش دوزخ چھوے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرس نہ ہوگا اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کی جائے گی ہماری گفتو کا عنوان ہے امامت اور خلافت تو سب سے پہلے ہم بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں وہ لوگ جو مستقل مذہب حقہ اہل بیت پر حملے کر رہے ہیں اور دشمنوں کے آلکار بن کر مذہب حقہ کے عقائد پر حملے کر رہے ہیں اب ان کا ایک نیا موضوع ہے امامت اور خلافت تو یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ امامت اور خلافت مشترک لفظی ہے یعنی لفظ کے عدبار سے ایک ہے لیکن اہل سنت میں اور شیعوں میں امامت اور خلافت بالکل الگ ہے اب یہاں پر مثال دیتے ہیں کہ اگر مختلف ادیان والے ملکے کہیں کہ ہم اس زمین پر اس زمین کے بنانے والے کا قانون نافذ کرتے ہیں تو جملے کے عدبار سے یہ جملہ بہت اچھا ہے لیکن جب یہ مختلف ادیان والے یہ تو کہیں گے کہ زمین بنانے والے کا قانون لیکن زمین بنانے والے کا قانون کون سا مثال کے طور پر ہندو ہیں ان کا قانون یا سکھوں کا یا عیسائیوں کا یا یہودیوں کا یا مسلمانوں کا کہہ سب یہی رہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین کا جو بنانے والا ہے اس کا عقان یا اگلی مثال دیں کہ اگر ابراہم ایک ریلیجن والے یہودی عیسائی مسلمان ملکے کہیں کہ آؤ اس زمین پر یا زمین کے اس خطے پر یا ملک پر ہم حضرت ابراہیم شریعت کو نافذ کریں تو کہنے میں بڑی اچھی بات ہے اور سب ملکے کہیں گے جی ہم حضرت ابراہیم کی امت ہیں لیکن تینوں کے نزدیک احکام اور عقائد بالکل زمین تا آسمان مختلف ہیں کہنے کے عدبار سے اشترا کے لفظی ہے بلکل اسی طریقے سے جب کہا جاتا ہے امامت اور خلافت شیعہ اور سنی کے درمیان تو ہم قائل ہیں کہ امام معصوم ہو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے منتخب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا ہو اور جو ان کا جانشین اور کوئی فقی بھی اگر حکومت کرے گا تو وہ کہ جو عادل ہو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برادران اہل سنت میں کہ کیونکہ ہماری جان ہیں ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کے علماء کس قسم کے ہیں اس سے ان کو آشنا ہونا چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ فاسق ہو فاجر ہو زانی ہو شرابی ہو جابر ہو ظالم ہو قہر کے ذریعے فتنے کے ذریعے قتل عام کے ذریعے پاور حاصل کر لے تو وہ خلیفہ ہوگا اور امام ہوگا پس ہمارے نزدیک خلیفہ اور امام اور ان کے نزدیک خلیفہ امام زمین تا آسمان الگ چیز ہے ہم معصوم کی امامت کے قائل ہیں اور وہاں پر فاسق و فاجر اور جیسا بھی وہ پاور حاصل کر لے اس کی امامت ہوگی پس اصل موضوع یہ ہے کہ یہ دونوں بلکل الگ چیزیں ہیں وہاں پر فاسق و فاجر اور زانی اور شرابی کی پاور جب آ جائے تو وہ امام بن جاتا ہے اور ہمارے ہاں جو ہے وہ معصوم ہونا شرط ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ امام کہتے ہیں تو بلکل الگ موضوع ہے جب ہم امام کہتے ہیں تو بلکل الگ موضوع ہے اور یہ ہم بتاتے چلیں کہ جب ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکلر نظام بہتر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بلا شک اللہ کا نظام سب سے بہتر ہے لیکن جب پاکستان میں بات ہوگی اللہ کا نظام تو کون سا دیوبندیوں کا بریلوی کا اہل حدیث کا یا شیعوں کا اب دیوبندی بریلویوں کو بریلوی اہل حدیث کو دونوں ملکے بریلویوں کو اور یہ سب ملکے شیعوں کو کافر کے ہیں تو کس طرح سے ایک نظام اسلامی آ سکتا ہے پھر یہ کہ وہ جس طرح سے فتوے دیتے چلے آئیں کہ فاسق و فاجر و زانی و شرابی کی اطاعت بھی واجب ہے تو وہ بالکل بھی آج کی دنیا میں کہا جا سکتا ہے کہ جو بترین نظام ہوگا وہ یہ نظام ہوگا اور بلا شک آج یورپ یا امریکہ یا دنیا بھر کے جو فاسق و فاجر بعض وزیر اور وزراء ہیں وہ اس قسم کے نظام امامت سے کہ جہاں پر فاسق و فاجروں کی امامت کو ثابت کیا جائے اور کہا جائے کہ ان کو ہٹایا تک نہیں جا سکتا بلا شک وہ ان سے بہتر ہیں اور اگر یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں جب نظام اسلامی کی بات آتی ہے تو ایسا نظام اسلامی آئے گا اور یہ بتایا جائے کہ دنیا بھر میں حملے کیے جاتے ہیں حکومت بنانے کیلئے چاہے وزیرستان میں ہو چاہے سبات میں ہو چاہے فاتا میں ہو یا بانا میں ہو یا آئی ایس آئی ایس کی حرکتیں ہو یا طالبان کی ہو یا نظام امامت جو سعودیوں نے قائم کیا تھا وہ سب کا سب اسی قتل عام کے ذریعے سے ہے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل عام کرنے والے دہشتگرد ہیں نہ ایسا نہیں ہے یہ قتل عام کرنے والے اہل سنت کے حساب سے کوشش کر رہے ہیں حکومت اسلامی بنانے کی لیکن جب ان کو پاور حاصل ہو جائے گی تو آپ دیکھیں کہ تمام علماء کہیں گے کہ یہ نظام امامت قائم ہو گیا تو یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ نظام امامت شیعوں میں اور اہل سنت میں زمین تا آسمان الگ ہے آپ سے جب بھی کہا جائے نظام اسلامی تو جان لیں کہ ایک فاسق و فاجر اور زانی و شرابی آپ کو قتل بھی کرے گا اور مارے گا بھی اور آپ اس کو چو بھی نہیں کر سکتے اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے علماء نے ایک نظریہ دیا ہوا ہے امام المتغلب کہ جو بھی پاور حاصل کر لے قتل عام کے ذریعے سے وہ آٹومیٹکلی امام بن جاتا ہے اب آپ سمات فرمائیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ کلپ کہ جس میں وہ امام متغلب کی جانب توجہ دے رہے ہیں ملہ نے سب سے پہلے ہمارے فقہانے متغلب کی حکومت کو جائز طرح دیا یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قمضہ کر لے تو جائز اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے کفر کا کائے کوئی حکم دے گا ہوں وہ اپنے عیش بنائے گا اپنے محل بنائے گا اپنے رنگ نلیا کرے گا آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی دگوں میں جلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے وہ تصریم نہیں کرتے چاہے کھڑے نہ ہو مقابلہ نہ کریں تصریم نہیں کرتے ذہنہ دیکنسائل نہیں کرتے نفرت کرتے یہی اُڑکی پوری تاریخ کے اندر ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے مسلمان تاغوتوں کے سامنے سر جکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ زارم تختوں پر بیٹھ جائیں ہم صرف سر جکاتے ہیں اور اس پر بھی میں پڑوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایداد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغرب جو تخت پر بیٹھ جائے بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تصریم کرو اب سب سے پہلے آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں ازالت الخفا کہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ خلیفہ بننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے امام المتغلب امام المتغلب کیا ہے قتل عام کے ذریعے سے پاور کے ذریعے سے خون بہانے کے ذریعے سے اور شوقت کے ذریعے سے اور جند کے ذریعے اور فوج کے ذریعے یعنی شوقت کیا کہ پاور دکھائی جائے فوج کی اور قتل عام کیا جائے تو وہ خلیفہ بن جائے گا اب آپ کے سامنے ہے ازالت الخفا اور جلد نمبر ہے اول اور یہاں پر بہت واضح ہے کہ خلیفہ بننے کے طریقے بہت واضح بتائے جا رہے ہیں مسئلہ چاہارم اور جو چوتھا مسئلہ ہے بے ذریعے استعلاوہ جبر کہ پاور حاصل کرنے کے ذریعے سے اور جبر کے ذریعے سے خلیفہ بن جائے گا چوتھا طریقہ انعقاد خلافت کا استیلا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جب خلیفہ کی وفات ہو جائے اور کوئی شخص بغیر اہل حل اقد کے بیعت کیے ہوئے اور بغیر خلیفہ سابق کے استخلاف کے خلافت کو لے لے اور سب لوگوں کو تعلیف قلوب یا جنگ و جبر سے اپنے ساتھ لے لے اعتلاف قلوب جب نے گرین سے کیا ہے یعنی لوگوں کو ملا لے اپنے ساتھ اب یہاں پر معاویہ کی مثال ہے کہ جیسے کہ معاویہ نے قتل عام کیا مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں امام حسن کے مقابلے میں جنگ کا پورا بازار گرم کیا اور پھر لوگوں کو خرید لیا بے اعتلاف القلوب کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے یا بے قہر قہر کے ذریعے سے وَنَسْبِ قِتَال یا قتل عام کے ذریعے سے پس کیا ہوگا اپنے ساتھ لے لے تو یہ شخص خلیفہ ہو جائے گا اور اس کا جو فرمان شریعت کے معافق ہوگا اس کی بجعاوری سب لوگوں پر لازم ہوگی اس چوتھے طریقے کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ استیلہ کرنے والا خلافت کی شرطوں کو جامع ہو اور بغیر ارتکاب کسی ناجائز عمر کے صرف صلح و تدبیر سے مخالفوں کو مضاہمت سے باز رکھے یہ قسم انداز ضرورت جائز ہے حضرت معاویہ ابن ابو صفیان کی خلافت کا انعقاد حضرت علیہ مرتضی کی وفات کے بعد اور حضرت امام حسن کی صلح کر لینے کے بعد اسی طریقے سے ہوا اب یہ کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ صلح و تدبیر کے ذریعے سے جبکہ معاویہ نے چوتھے خلیفہ یعنی مولا امیر المؤمنین جو زمانے میں حاکم تھے ان کے ساتھ جنگ کی ان کے لوگوں کو قتل کیا خواتین کو بازاروں میں بیچا مثال کے طور پر جناب عبید اللہ بن عباس کے دو بچوں کو زبا کیا یمن کی خاتون کو معاویہ کے جلاد نے بسر بن ارتات نے بازاروں میں بیچا اور جس نے اعتراض کیا مثال کے طور پر جناب حضرت عمر بن حمق خضائی جناب حجر بن عدائے ان کو قتل کیا اب آپ جو دیکھتے ہیں کہ جو قتل عام ہو رہا ہے وہ اس طرح سے یہ اجتحات کیا جاتا ہے اور قیاس کیا جاتا ہے کہ کیونکہ معاویہ کے دور میں یہ ہوا تو پس یہ جائز ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قانون بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دنیا تک پہنچایا ہے اور بعد میں ان کے قرآن اور اہل بیعت کے ذریعے سے ہمیں ملے گا ہم وہاں سے حلال و حرام لیتے ہیں اور یہاں پر یہ امامت الخلافت کے لیے معاویہ جیسوں کے قتل عام کے ذریعے سے اور پاور حاصل کرنے کے ذریعے سے فتوے دیتے ہیں کہ یہ پاور حاصل کرنا جائز ہے اب یہاں پر گو کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی حرام طریقہ جیسے کہ معاویہ نے نہیں کیا تو کیا خلیفہ سے جنگ کرنے سے زیادہ بڑا کوئی حرام ہو سکتا تھا کیا مسلمان خواتین کو بازاروں میں بیچنا اور خلیفہ ابل کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو گھدے کی کھال میں جلوا دینا اس کے علاوہ حرام کچھ اور ہوتا ہے کیا دوسری قسم یہ ہے کہ استیلہ کرنے والا خلافت کی شرطوں کو جامع نہ ہو اور خلافت میں نظر کرنے والوں کو بے ذریعے قتال یعنی قتل عام کے ذریعے سے اور ارتکاب فعل حرام کے مضاہمت سے باز رکھے یہ قسم جائز نہیں ہے اور اس کا کرنے والا آسی ہے لیکن اس خلیفہ کے بھی ان احکام کو قبول کرنا واجب ہے جو شرعہ کے موافق ہوں اور پھر ان کو زکاة دی جائے ان کے قاضیوں کی بات کو مانا جائے اور جب تک وہ کفر کی بات نہ کرے اور یہی والا موضوع ہے کہ جو ڈاکٹر اسرال احمد نے کہا کہ بھئی وہ کوئی پاگل ہے جو آپ سے کفر کی بات کرے گا وہ خود شراب پی رہا ہے آپ کو کیوں شراب پلائے گا وہ خود زنا کر رہا ہے آپ سے کیوں زنا کرنے ہو کہے گا یعنی یہاں مولوی یہ کہہ رہے ہیں وہ خود جو کچھ کرتا ہے کرنے دو آپ پر مخالفت اس کی حرام ہے لیکن ہاں آپ سے اگر وہ کہہ کہ شراب پیئے یا زنا کرو تو پھر آپ مخالفت کریں کتنی کتنی نہیں نہیں میں نہیں پیوں گا لیکن پھر بھی اس سے جنگ کرنا حرام ہے اور اگر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں خلیفہ کو معذول نہ کریں اس کے بعد بھی خلیفہ کو معذول نہیں کر سکتے مثال کی کیا دی جاری ہے عبد الملک ابن مروان اور خلافہ بنی عباس میں سے پہلے خلیفہ کی خلافت کا انعقاد اسی طریقے سے ہوا عبد الملک ابن مروان نے کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کو مارا اور عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی تو یہ شخص بن گیا خلیفہ عبداللہ ابن عمر جو تاریخ ہے ایک عجیب و غریب کردار ہے آپ کے سامنے ڈسکشن ہوگا کہ مولا امیر المومنین کس شخص نے بیعت نہیں کی اور عبد الملک ابن مروان کی جا کر بیعت کی حجاج بن یوسف کے پاس رات کو جا کر یہ کہہ کے کہ ایک رات بھی بغیر خلیفہ کے گزارنا حرام ہے ایک رات بھی بغیر بیعت کے گزارنا حرام ہے مولا امیر المومنین کے وقت یہ حدیث یاد نہیں آئی لیکن حجاج بن یوسف نے اپنا پاؤں نکال کے باہر کیا اور کہا کر اس پر بیعت کر لو وہ خلفاء بنی عباس میں سے پہلے خلیفہ کی خلافت کا انعقاد بھی اسی طریقے سے ہوا اب آپ تصور کریں کہ خلفاء بنو امیہ اب ان کو بادشاہوں کا کہا جا رہا ہے خلفاء اب یہ جو ہمارے بعض نادان لوگ کہہ رہے ہیں کہ امامت اور خلافت تو پوری بنو امیہ ان کے خلفاء ہیں بنو عباس ان کے خلفاء ہیں بنو امیہ کی اطاعت واجب تھی وہ ان کے خلفاء بھی ہیں ان کے امام بھی ہیں بار بار آئے گا وہ ان کو امام مانتے ہیں نظام امامت یعنی بنو امیہ کا نظام نظام خلافت یعنی بنو عباس کا نظام اب بنو امیہ کے خلاف قتال حرام ہے لیکن کیا فرماتے ہیں خلافہ بنی عباس میں سے پہلے خلیفہ کی خلافت کا انعقاد اسی طریقے سے ہوا یعنی صفح نے جو قتل عام کر کے بنو عمیہ کے بعد پاور کو حاصل کیا بنو عمیہ کو قتل کیا اور بنو عمیہ کی قبروں کو کھود کھود کے جو گند نکلا جلا دیا معاویہ یزید ان سب کی قبروں کو جلا دیا اب اطاعت کس کی واجب ہو گئی بنو عباس کے ان ظالم ڈکٹیٹرز کی اور یہ لوگ بن گئے امام المسلمین خلیفت المسلمین زمین تا آسمان فرق ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے خلافت اور امامت اور ان فاسق و فاجروں زانیوں شرابیوں جابروں ظالموں کی خلافت روزت و طالبین امام نووی کی اور جل نمبر ہے دس اور یہاں پر صفحہ نمبر فورٹی سکس میں وہ اما طریق السالس اور تیسرا طریقہ کیا ہے فہوالقحر والاستیلہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قحر اور استیلہ کے ذریعے سے بعد میں وہی والا موضوع ہے کہ جب امام یہاں پر امام سے مراد کوئی شریف آدمی نہیں ہے کوئی بادشاہ جب مر جائے اور پھر کوئی شخص جس میں شرائط پائی جاتی ہوں بغیر استخلاف کے اور بیعت کے وقحر ناسا بشوقت ہی وجنود ہی اور لوگوں پر وہ اپنی پاور کے ذریعے سے اور فوج کے ذریعے سے قبضہ حاصل کر لے تو کیا ہوگا ان اقدت خلافت ہو اس کی خلافت منعقد ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی تاکہ مسلمانوں کے امور کو سمان لیا جائے فَإِن لَمْ يَقُنْ جَامِعًا لِلشَّرَائِطْ بِأَنْكَانَ فَاسِقًا اَوْ جَاهِلًا اگرچہ اس میں شرائط نہ پائی جاتی ہوں بِأَنْكَانَ فَاسِقًا اگرچہ وہ فاسق ہو اور جاہل ہو ہم کہتے ہیں امام معصوم ہوگا حاکم آدل ہونا چاہیے امام سب سے زیادہ علم والا ہونا چاہیے یہ کہاں کہہ رہے ہیں فاسق ہو جاہل ہو فَبَجْحَان دو وجہ ہیں یعنی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کہتے ہیں اَسَّحُهُمَا اِنْ اِقَادُهَا صحیح رائے کیا ہے کہ یہ فاسق و فاجر امام اور خلیفہ بن جائیں گے پیج نمبر 47 میں فصل الثالث میں جو پہلی یہ کیا ہے تَجِبُو تَعَتُ الْاِمَام فِي أَمْرِهِ وَنَحِيَهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ کہ اس کی بات کو مانا جائے جس سے وہ روکے اس سے رکا جائے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف بات نہ کرے یعنی امام اگر آدل ہو چاہے وہ ظالم ہو پس معلوم ہوا ہم کہہ رہے ہیں امام معصوم ہو لا ينالو احد الظالمین اللہ کی جانب سے خلیفہ امام وہ ہے کہ جو ظلم نہ کرے یہاں پر امام کون ہے بِعَنْ قَانَ آدلًا او جَعِرًا چاہے وہ آدل ہو چاہے وہ ظالم ہو پھر فورٹی ایڈ میں یہ مسئلہ آ رہا ہے المسئلہ تو سال اِذَا ثَبَتَتِ الْإِمَامَةُ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَ فَجَاءَ آخِرُ فَقَهَرَهُ اِنْ عَزَلَ الْاَوَّلُ وَسَارَ الْقَاهِرُ وَسَانِي اِمَامًا اب اگر کسی نے پاور اور قتل عام کے ذریعے سے حکومت حاصل کر لی وہ امام بن جائے گا اب اگر اس پر کسی نے پاور کے ذریعے سے قتل عام کے ذریعے سے کنٹرول کر لیا تو وہ جو دوسرا ہے وہ امام بن جائے گا سار القاہر و ثانی امامًا جو دوسرا قاہر ہے قاہر سے کیا موران؟ پہر نازل کر کے قتل عام کر کے جو پاور میں آیا ہے وہ خلیفہ بن جائے گا مسئلہ پانچ کیا ہے یہاں پر افعالخامس سبقہ فی باب الاؤسیہ کہ امام اب آپ تصور کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں امام معصوم ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں امام اگر فاسق ہے تو اس کو معذول نہیں کر سکتے یہ جو ہمارے ہیں دھول پیٹ رہے ہیں جاہل لوگ یا دشمن کے ایجنٹ لوگ نہ انہوں نے شیعت کی علم کلام کو پڑھا نہ اہل سنت کے علم کلام کو پڑھا وہ ان کو امام کہہ رہے ہیں نظام خلافت کو نہ آپ لے کے آئیں وہ لفظ امام ان کے لئے استعمال کر رہے ہیں اذا ثبتت الامامتو اس کے بات کہہ رہے ہیں ان الامام امام یہ مراد امام یہ جو جہالت میں ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت میں زیادہ سراحت کے ساتھ امامت کا ذکر ہے وہ ان فاسقوں فاجروں کی ہے کیا ان الامام لا ينعظل بالفسق اس فاسق امام کی امامت کی بات ہو رہی ہے شرح المقاصد کہ جو عقائد کی اہم ترین کتاب تفتزانی کی اور یہاں پر تیسری جلد میں یہ والا موضوع انہوں نے صفحہ نمبر فور سیونٹی پر ڈسکس کیا اور یہاں پر بھی تقریباً وہی والا موضوع ہے کہ تیسرا موضوع یہ ہے کہ امامت حاصل ہوگی کس کے ذریعے سے القہر والاستیلا قہر کے ذریعے سے اور پاور کے ذریعے سے کہ کنٹرول حاصل کر لیا جائے اب یہاں کیا ہے قہر الناس بشوقتی یعنی قہر نازل کیا انسانوں پر اپنی شوقت کے ذریعے سے تو اس کی خلافت ثابت ہو جائے گی یہ نظام خلافت ہے یہ نظام امامت ہے کہ چاہے وہ اسی طرح سے وہ فاسق ہو یا جاہل ہو علی الازہر صحیح قول یہ ہے وہ یہ والا موضوع کہ اگر پہلے والے نے پاور حاصل کر لی قتل عام کے ذریعے سے قہر کے ذریعے سے تو وہ خلیفہ ہوگا اب اگر دوسرا کوئی آگیا اس نے پاور حاصل کر لی تو وہ ہوگا جیسے بنو میاں نے گنڈا کر دی کے ذریعے پاور حاصل کی پہلے وہ خلیفہ ہوگئے بنو عباس پاور میاں ان کو قتل کر گئے تو وہ خلیفہ ہوگئے پھر اس کے بعد یہی والا موضوع ہے وَلَا يُنْعَظَلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ کہ امام فاسق ہونے کی وجہ سے آئمہِ معصوم کو ان فاسق اور فاجروں اور زانیوں اور شرابیوں کے ساتھ اس طرح کے لفظی میں قوم کو دھوکہ نہ دیں گناہِ کبیرہ ہے یہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے امام حسنِ اسکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں شبہ داخل کرتے ہیں شک داخل کرتے ہیں ناصبیوں کے طرفدار ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یزید کی فوج سے زیادہ خطرناک ہیں ناصبی پلحسنِ شریع کتاب ہے اب یہاں صفحہ نمبر ون سکسٹی ایٹ میں ہے اجمع پینتالیسمہ اجمع کیا ہے پینتالیسمہ اجمع وَأَجْمَعُ یعنی علماء اہل سنت کا اجمع ہے کس کے اوپر عَلَى السَّمْعِ وَتَّعَتِ لِآئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ اب یہ کون سے آئمت المسلمین ہے امام موسیٰ قاظم کے بارے میں یہ شخص کہہ رہا ہے امام علی نقی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے نا بن امیو اور بن امباس کے بادشاہوں کو امام کہہ رہا ہے پھر ہم توجہ دلائیں جاہل ہمارے ہیں شور مچا رہے ہیں نظام امامت اور خلافت ایک ہے یہ اثناء قطن ایسا نہیں یہ تو نہیں فرق ہے کہ شیطان کے ماننے والے خالق کائنات شیطان کو کہیں اور ہم خالق کائنات اللہ کو کہیں لفظ خالق کائنات مشترک ہے لیکن معنوی عدبار سے اشتراک نہیں ہے وہ شیطان کو کہہ رہے ہیں خالق کائنات ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو کہہ رہے ہیں یہ ان فاسقوں کی امامت کی بات کر رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں پس اجمع کیا ہے اور کس پر اجمع ہے اور واجب ہے اجمع ہے کہ جو بھی امور سمالتا ہو مسلمانوں کا چاہے اس نے یہ امور سمالے ہوں رضایت کے ساتھ اور چاہے غلبے کے ذریعے سے اب وہی بات آگئی قتل عام اور غلبے کے ذریعے سے لیکن کب وَإِمْتَدَّتْ تَعَتُهُ مِنْ بَرٍ وَفَاجِرٍ لَا يَلْزَمُ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِالصَّيْفِ جَارٍ اَوْ عَدْلٍ کہ اگر ان کی امامت چل جائے ان کی اطاعت ہو جائے چاہے یہ بر ہوں چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ فاجر ہوں فاجر امام لَا يَلْزَمُ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ لازم نہیں ہے ان کے خلاف خروج کیا جائے چاہے یہ ظلم کرنے والے ہوں چاہے یہ آدل ہوں اور کس پر اجمع ہے وَعَلَا أَنْ يَغْضُ مَعَهُمُ الْعَدُوَّةِ کہ دشمن سے انہی کے ساتھ جہاد کیا جائے ملکے انہی کے ساتھ ملکر حج کیا جائے حج بھی کرائیں گے پاسق و فاجر اور زکاة بھی انہیں دی جائے کہ جب وہ مانگیں جمعہ بھی ان کے پیچھے پڑا جائے ہمارے ہیں شرط ہے کہ نماز پڑھانے والا آدل ہو یہاں پر یہ امام ہیں جن کے لئے کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ آدل ہوں چاہے وہ ظالم ہوں جمعہ بھی ان کے پیچھے پڑا جائے وَيُصَلِّ خَلْفَهُمُ الْجُمَعَ وَلْعَيَادِ آیاد نماز عید بھی یہی پڑھائیں گے اب یہاں پر ہم مختلف فقہہ کی آرہا کو بری طریق سے بیان کرتے ہیں اور ان میں سے جو سب سے پہلے ہم زمانے کے ازباد سے بیان کرتے ہیں شرح عقیدت تحاویہ یہ ابو حنیفہ کے عقائد کے مطابق ہے اور یہاں پر کیا ہے الْخُرُوجُ عَلَى الْعَعِمَّةِ عَعِمَّةِ خِلاف پھر ہم بتا رہے ہیں یہاں پر ان بادشاؤں کو آئمہ کہا جا رہا ہے لوگ دھوکہ نہ کھائیں اگر ہمارے ہاں کا کوئی جاہل آدمی دھوکہ کھا چکا ہے تو مزید نہ کھائے زمین تا آسمان فرق ہے ان آئمہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں میں کہ تحاوی کہتے ہیں وَلَا نَرَعْفِ الْخُرُوجِ عَلَى آئِمَّتِنَا وَوَلَا تِ اُمُورِنَا ہم خروج کو جائز نہیں سمجھتے اپنے آئمہ کے خلاف اور اپنے امور کے اولیاء کے خلاف اولوالعمر کے خلاف وَعِنْ جَعَرُوْ اگرچہ وہ ظالم ہوں وَلَا نَدْوَ عَلَيْهِمْ اور ان کے خلاف ہم ان کے لئے بدعا بھی نہیں کریں گے اور نہ لوگوں کو اٹھائیں گے وَلَا نَنْزَعُ يَدًا مِن تَعْتِهِمْ اور ان ظالم آئمہ کی مدد سے اپنا ہاتھ بھی نہیں کھیچیں گے وَنَرَا تَعَتَهُمْ مِن تَعَتِ اللَّهِ اَزَّوَ جَلَّ فَرِيْزَتًا اور ان ظالموں کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مہلوں کے مولوی درباری تھے آپ بھی سمجھتے ہیں اَلْقِطْمِ شرزگیہ سلطان اور یہ آٹومن ایمپائر یعنی عثمانی اور یہ محمود غزنبی کے درباری مولوی تھے یہ مذہبین کا یہ ہے آج اگر یہ نظام لائے جائے تو دنیا کا بدترین نظام ہوگا آخر میں کیا ہے مَعْلَمْ يَعْمْرُ بِمَاسِیَتِ اگر وہ جب تک گناہ کا حکم نہ دیں لیکن گناہ کے حکم کے بعد ان کے خلاف نہیں اٹھنا ہے صرف ان کی بات کو نہیں ماننا ہے دوسرے نمبر پر امام مالک کے نظریات الاعتصام جل نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے فورٹی سکس اور یہاں پر موضوع ہے کہ جب یحیٰ ابن یحیٰ سے کہا گیا کہ یہ بیعت مکروح ہے ظالم شخص کی قَالَ لَا قِيلَ لَهُ وَإِنْ كَانُوا آئِمَّةَ جَوْرَ اگرچہ یہ ظالم آئمہ ہوں اب آپ دیکھیں کہ ظالم آئمہ فاسق آئمہ جاہل آئمہ یہ بادشاہوں کے لئے کہہ رہے ہیں یہ نظام امام خلافت قطع نیک نہیں ہے وَقَالَ قَدْ بَایعَ عَبْنِ عُمَرْ لِعَبْدُ الْمَلِكِ بِنِ مَرْوَانِ وَبِسَيْفْ أَخَزَ الْمُلْكَ کہ بیعت کی تھی عبد الملک ابن مروان کی کس نے عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن عمر کے اس غلط فعل سے نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ بس یہ کام صحیح ہو گیا اور اس نے حکومت حاصل کی تھی کس کے ذریعے سے عبد الملک ابن مروان نے بِسْسَيْفْ تَلْوَارِ کے ذریعے سے وَأَخْبَرَنِي بِذَالِكَ مَالِكُ اَنْهُ اَنَّهُ قَتَبَ اِلَيْهِ وَأَقَرَّ لَكَ کہتے ہیں کہ یہ مجھے مالک نے بتایا یعنی امام مالک کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ظلم کے ذریعے سے یہ خلافت کا سلسلہ ہو سکتا ہے اب آپ کے سامنے امام شعفیٰ کی مناقب شعفیٰ ہے اور صفحہ نمبر ہے فور فور ایٹ سمئتو شعفیٰ یقولو کُلُّ مَنْ غَلَبَ عَلَى الْخِلَافَةِ بِالسَّيْفِ حَطَّى يُسَمَّ خَلِیفَةً وَيَجْمَعُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَهُوَ خَلِیفَةً جو بھی غلبہ حاصل کر لے تلوار کے ذریعے سے حکومت پہ اور اس کو کہا جائے خلیفہ اور لوگ اس کے اردگرد جمع ہو جائیں تو پس وہ خلیفہ بن جاتا ہے فتح الباری ابن حجرِ اسقلانی کی اور جل نمبر ہے تیس اور یہاں پر بھی یہ کہتے ہیں وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وَجُوبِ تَعَتِ السُلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ کہ تمام فقہہ کا اجمع ہے کس بات پر کہ واجب ہے اس سلطان کی اطاعت کرنا کہ جس جو متغلب ہو یعنی جس نے غلبہ حاصل کیا ہو کس کے ذریعے سے قتل عام کے ذریعے سے وَعِذَا وَقَعَ مِنْ سُلْطَانِ الْكُفْرَ السَّرِي یعنی جب تک اس سے کفرِ سری صادر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی مخالفت نہیں کر سکتے شراب پیئے زنا کرے یہی وجہ ہے بنو امیہ بنو ابباس میں ساری چیزیں نظر آتی تھیں صحیح مسلم کی شرح ہے نووی کی اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَعُمُورًا فِي وَلَایَتِهِم کہ ہم مخالفت نہیں کرتے اپنے امور میں اپنے اولیاء کی اور اس کام کو ہم غلط سمجھتے ہیں اور اجمع ہے مسلمانوں کا اگر یہ لوگ فاسق ہی کیوں نہ ہوں ظالم ہی کیوں نہ ہوں تو بھی اجمع ہے کہ ان سے جنگ کرنا حرام ہے اب آپ تصور کریں کہ دنیا بھر میں جہاں جمہوریت ہے کوئی غلط کام کرتا ہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں یہاں پر علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے مخالفت اس کی وَعَجْمَعَ اَحْلُ سُنَّا أَنَّهُ لَا يُنْعَوَلُ سُلْتَانُ بِالْفِسْقِ اور اجمع ہے اہل سنت کا کہ سلطان معذول نہیں ہوگا یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کس کی وجہ سے فاسق ہونے کی وجہ سے یعنی وہ دھانلی کرے قتل عام کرے وہ کوئی بھی گناہ کرے ظالم ہو وہ ہٹ نہیں سکتا لیکن دنیا کے جدید دور میں آج جو شریف لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں وہ استعفہ دے دیتے ہیں یہاں پر علماء دین اہل سنت کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹانا جائز نہیں ہے کہ جماہیر اہل سنت میں سے فقہاء اور محدثین اور متکلمین کا اجمع ہے اس بات پر کس بات پر کہ فاسق اور ظالم اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والا اس کو جگہ سے نہیں ہٹایا جائے گا اس کے اس ظلم کی وجہ سے اس پر خروج بھی جائز نہیں ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں چوتھے مرحلے میں ہنبل صاحب کیا فرماتے ہیں المسائل والرسائل جزء الثانی میں فور فور زیرو مسئلہ ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے کیا موضوع ہے سمیتو احمد يقولو من خرجا علا امام من آئمت المسلمین کہ جو بھی کھڑا ہوگا امام کے خلاف آئمت المسلمین میں سے کسی کے بھی چاہے وہ آیا ہو پاور میں رضا کے ذریعے چاہے غلبہ کے ذریعے سے وَقَدْ شَقَّ حَاظَلْ خَارج کہ لوگ کسی کی امامت کو مان رہے ہیں وَقَدْ كَانَ النَّاسِ اِجْتَمِعُوا عَلَيْهِ وَأَقَرُّ لَهُ بِالْخِلَافَةِ یعنی کوئی کھڑا ہوتا ہے کسی کے خلاف تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے کس کے خلاف وہ آدمی جس کو پبلک نے مان لیا ہے اور اس کی خلافت کا اقرار کر لیا ہے اور چاہے وہ خلیفہ بنا تھا بِالْرِضَى عَوِلْغَلَبَةِ تو یہ کام جائز نہیں ہے کیوں؟ کہ جو مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا یعنی کیا مراد ہے؟ کہ اگر مسلمان ممالک میں کوئی شخص قتل عام کے ذریعے سے پاور میں آ جائے تو علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ اس پاور میں آنے والے کے خلاف آپ نہ اٹھئے گا اس سے بتر کوئی دنیا میں نظام تصور نہیں کیا جا سکتا اب آپ کے سامنے مناقب امام احمد ابن حنبل ابن جوزی کی ہے اب یہاں پہ کہتے ہیں وَالصَّمْءُ وَتَّعَ لِلْأَئِمَّةِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ کہ واجب ہے بات کو سننا اطاعت کرنا عمد المسلمین اور امیر المومنین اب آپ سمجھیں ہمیں امیر المومنین مولا امیر المومنین وہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں فاسقوں فاجروں کا امیر المومنین الْبَرُ چاہے وہ نیک ہو یعنی امیر المومنین ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی نیک ہو کبھی نہ ہو ہاں نہیں چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ فاجر ہو وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ فَإِشْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ اور جو بھی خلافت کو حاصل کر لے اور لوگ اس پہ اردگرد جمع ہو جائیں وَرَضُوا بَحِ اس سے راضی ہو گئے ڈر کے یا جیسے بھی وَمَنَ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِیفَةً وَسُمِّ عَمِيرُ الْمَؤْمِنِينَ اور جو بھی تلوار کے ذریعے سے غلبہ حاصل کر لے یہاں تک کہ وہ خلیفہ بن جائے وَسُمِّ عَمِيرُ الْمَؤْمِنِينَ پس قتل عام کے ذریعے سے وہ خلیفہ بھی بن سکتا ہے جیسے ملہ عمر ابو بکر بغدادی اور امیر المؤمنین بھی بن سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نا ابو بکر بغدادی سنیت نہیں ہے ابو بکر بغدادی اسلام نہیں ہے نا فقہ اہل سنت کے حساب سے ابو بکر بغدادی جو ہے وہ امیر المؤمنین ہو گیا ملہ عمر امیر المؤمنین ہو گیا یہ جو آپ پاکستان کے مفتیوں کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ کوئی دین نہیں ہے نہیں یہ انتظار کر رہے تھے کہ عراق میں اگر ابو بکر کی حکومت ہو جاتی تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ امام عحمد نے بھی کہا ہے امام حمل نے بھی کہا ہے مثلا امام حمل نے بھی کہا ہے شافی نے بھی کہا ہے یہ بھی کہا ہے یہ بھی ہو گیا ہے پس ہم اطاعت کریں گے ابو بکر بغدادی کی المغنی علی ابن قدامہ جل نمبر آٹھ اور یہاں پر صفحہ نمبر فائیو ٹوئنٹی سیکس اور فائیو ٹوئنٹی سیون میں بھی ہے اگر کوئی شخص قیام کرتا ہے امام کے مقابلے میں کون امام یہی بادشاہ پس اس نے قہر کے ذریعے سے اور پاور کے ذریعے سے لوگوں پر غلبہ حاصل کر لیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی امامت اور خلافت کو مان لیا اور اطاعت کو قبول کر لیا اور لوگوں نے اطاعت کر لی وہ کیا ہوگا امام بن جائے گا ہم امام مانتے ہیں اللہ کی جانب سے یہ امام مان رہے ہیں کس کی جانب سے تلوار کی وجہ سے آج دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو اس قتل عام کے ذریعے سے کسی کو حاکم بنانا جائز سمجھتا ہو پاکستان میں نظام اسلامی کے معنی ہے یہ والا قتل عام اور یہی جھلک نظر آتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ نام نہات جو دیندار لوگ ہیں وہ دہشتگردی کرتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے کرتے ہیں اب جب یہ امام بن گیا یہ حرم و قتال ہو قتال اس کا حرام ہے والخروج و علیہی اس کے خلاف کھڑے ہونا بھی حرام ہے فَإِنَّ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ مَرْوَانِ خَرَجَ عَلَىٰ ابنِ زُبَیْرَ ابھی مثال دے رہے ہیں عبد الملک ابن مروان نے خروج کیا تھا ابن زبیر کے مقابلے میں یہ کام کیا تھا یعنی حرام تھا فَقَتَلَهُ اسے قَتل کر دیا وَإِسْتَوْلَ عَلَىٰ الْبِلَادِ وَأَحْلِهَا حَتَّى بَایَعُوْهُ طَوْعًا وَقَرْحًا فَسَارَ عِمَامًا يَحْرُمُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ اب مثال دے رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر کے عبد الملک ابن مروان پاور میں آیا تو وہ امام ہو گیا اور خلیفہ ہو گیا کیونکہ اس نے ممالک اسلامی پر اور مسلمانوں پر قبضہ کر لیا تھا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی بیعت کر لی توعن وقرن چاہے دل سے کی ہو چاہے مشکل میں اور دل سے نہ کی ہو فَسَارَ عِمَامًا وہ امام ہو گیا عبد الملک ابن مروان امام ہے کہ کہاں سے نظام امام الشیعہ سنی کی ایک ہو گئی یہ حرم الخروج و علیہی اس امام کے خلاف کس کے خلاف عبد الملک ابن مروان کے خلاف خروج حرام تھا اب یہ اس کے بعد بے وقوب بنا رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف بولنے میں جو ہے کیا ہوگا سلا رہے ہیں کہ ایسے فاسقوں فاجروں کے خلاف آپ نہ بولیے گا اب یہاں پر جو شیرانی صاحب نے موضوع اٹھایا پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا دوبارہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ شرعہ عقائد تو آپ بھی پڑھتے ہیں باقی عقائد کی کتابوں کو چھوڑ دیں شرعہ عقائد کے پیچھے سے کوئی تین چار ورق الٹا کے دیکھیں یہاں بحث ہے مبحث امامت لہذا ہم اگر وحدت چاہتے ہیں تو پھر شریعت کے نحج پہ ہمیں ملے گا شریعت میں جہاں انفرادی زندگی کے لیے تعلیمات موجود ہیں اخلاق عبادات اور عقائد وہاں اجتماعی زندگی کی افتداء نکتہ آغاز نصب امام سے ہوتا ہے یہ کچھ حوالے بڑی تیزی سے دکھا دیں کہ توضیع العقائد وشرح العقائد کہ یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور بخایدہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں امام فسق کی وجہ سے معذول نہیں ہوگا اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے بے شرط اس کا فسق کفر کی حد تک نہ پہنچے اور یہاں پر موضوع کیا ہے اور امام فسق کی وجہ سے معذول نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاز سے خارج ہونے کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اب آپ تصور کریں کہ نظام امامت اہل سنت کیا ہے کہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرے تو بھی آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے یعنی دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے خطرناک جتنا یہ والا نظام خطرناک ہے کیونکہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ظلم کی وجہ سے آپ ہٹا نہیں سکتے اس لیے کہ فسق ظاہر ہوا اور ظلم پھیلا آئمہ اور عمرہ کی جانب سے آئمہ اور عمرہ کی جانب سے فسق بھی ظاہر ہوا ظلم بھی پھیلا تو معلوم ہوا کہ امامت میں کتنا فرق ہے آئمہ اور عمرہ کی جانب سے خلفہ راشدین کے بعد گو کہ ان کے زمانے میں بھی ہوا خصوصا جناب ابو بکر کے زمانے میں مالک ابن نویرہ کے ساتھ ان کی زوجہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور صلف ان کی فرما برداری کرتے تھے اور ان کی اجازہ سے جمعہ و عیدین کی نماز قائم کیا کرتے تھے اور ان پر خروج کو جائز نہیں سمجھتے تھے اس لیے اسمت امامت اسمت امامت کے لیے ابتدان شرط نہیں تو بقا بدرجہ اولا شرط نہیں اب یہاں پہ حاشیہ میں نیچے کہہ رہے ہیں یہاں سے ماتن یہ فرما رہے ہیں کہ امام فسط مثلا شراب نوشی اور زنا وغیرہ کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے معذول نہیں ہوگا امام المسلمین جو اہل سنت کا ہے وہ اگر شراب پی اور زنا کرے تو آپ اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام جو ایک ہمارے آدمی کے ذریعے سے بھی شور کرایا جا رہا ہے یہ تمام اہل سنت کے لئے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لئے خطرناک ہوگا اور یہ تمام دنیا کے نظاموں سے زیادہ خطرناک ہوگا کیونکہ کہنے میں یہ اچھا لگ رہا ہے لیکن پیچھے یہ زہر بھرا ہوا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ نظام امامت اہل سنت ایک بالکل الگ موضوع ہے اور یہ ہمیں اہل سنت کو بتانا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی نظام اتنا خطرناک نہیں ہے انسانوں کے لئے اور خصوصاً مسلمانوں کے ایمان کے لئے کہ جتنا یہ نظام ہے کہ جس میں آپ بول بھی کچھ نہیں سکتے مخالفت بھی نہیں کر سکتے بلکہ ہر فاسق و فاجر اور زانی اور شرابی کی آپ کو اطاعت کرنا ہوگی دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ لوگوں کو یہ توفیق اطاف فرمائیں کہ جانیں کہ خدا رسول اور آئمہ کے دشمنوں کو کس طرح سے بچایا جا رہا ہے کس طرح سے ان کا دفع کیا جا رہا ہے اور ہماری صفوں میں کس طرح سے داخل ہو کے شکوک اور شبہات کو جنم دیا جا رہا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَاحِرِينَ